کہانے کے سٹارٹنگ میں مسٹر چین کو کار میں ان کی بیٹی کے ساتھ دکھایا جاتا ہے ان کی بیٹی کافی خوش رہتی ہے کیونکہ وہ لوگ ایمیزمنٹ پارک جا رہے ہوتے ہیں تب ہی مسٹر چین کے پاس ان کے ایک آفیسر کا کولا جاتا ہے وہ انہیں جلدی بلانے لگتے ہیں اپنے پاس اس لئے مسٹر چین اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ مجھے جانا ہوگا ہم لوگ ایمیزمنٹ پارک کچھ سمیں باہت جائیں گے پرٹنگی بیٹی ناراج ہو جاتی ہے جب یہاں پہ وہ ناراج ہو جاتی ہے تو مسٹر چین کہتے ہیں میں تمہیں کچھ دیتا ہوں وہ اپنی گلے کا لوکٹ نکال کر اسے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمہیں چاہیے تھا نا تمہاری موم نے مجھے گفت کیا تھا چلو آستے میں اسے تمہیں دیتا ہوں تمہیں اسے اپنے پاس رکھو کچھ سمیں تم کار میں بیٹ کرو بس میں جلدی سے اپنا کام ختم کر کے آتا ہوں اس لوکٹ کو لینے کے بعد مسٹر چین کی بیٹی مان جاتی ہے مسٹر چین کار سے اتر کر اپنا کام کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں وہاں سے ایک پرسن گجرتا ہے جو کی مسٹر چین کی بیٹی کو اکیلے کار میں دیکھتا ہے وہ اس کے پاس آ کر کہنے لگتا ہے کہ تمہارے پیرنس کہاں ہیں وہ بتا دیتی ہے کہ وہ کسی کام سے گئے ہیں جس کے بعد وہ پرسن ان کی بیٹی کو بھیوس کر لیتا ہے اور کار سے بہا نکال کر لے جانے لگتا ہے اپنے ساتھ یہاں بے مسٹر چین کو دیکھتے ہیں جن کا کام ختم ہو جاتا ہے تو وہ اپنی کار کی طرف آنے لگتے ہیں وہ یہاں بے مسٹر چین کی بیٹی کو ایک بیگ میں بند کرنے لگتا ہے تب مسٹر چین وہاں سے گجرتے ہیں تو انہیں ایک ہیئرپین روڈ پر نجر آتا ہے وہ اسے اٹھا کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو میری بیٹی کے ہیئرپین جیسا ہے پرسن تبی ان سے اسے چھین لیتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے اپنی بیٹی کے لیے خریدہ ہے مسٹر چین سوستے ہیں کہ یہ کوئی 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 انسیڈنٹ ہوگا اس لئے وہ اسے دے دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی کار میں جا کے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگتے ہیں جب انہیں وہاں پہ اپنی بیٹی نہیں ملتی ہے تو وہ اسے دھوننے لگتے ہیں تب ہیہاں پہ مسٹر چین کو اس ہیئرپین کے بارے میں یاد آتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہی پرسن ان کی بیٹی کو اپنی ساتھ لے چوارا ہے اس لئے وہ اس کے رکسے کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں یہاں پہ وہ پرسن کافی اس پیڑ میں اپنے رکسے کو چلانے لگتا ہے پڑ بیچ راستے میں اچانکی وہ خراب ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ پرسن اس بیک کو لے کر بھاگنے لگتا ہے جس پہ مسٹر چین کی بیری تھی مسٹر چین پیچھے سے آ کر اسی روک لیتے ہیں اور گرا دیتے ہیں یہاں پر وہ اپنی بچی کو اس بیک سے بھاہ نکالتے ہیں لیکن بچی بھیوس ہوتی ہے جس کے بعد مسٹر چین اس پرسن کو کافی زیادہ مارنے لگتے ہیں لیکن تب ہی پیچھے سے ایک پرسن آ کر مسٹر چین کو ہٹ کر دیتا ہے ان کے سر میں جس سے کہ وہ وہیں پہ بھیوس ہو کر گر جاتے ہیں یہاں پہ وہ اسی پرسن کا پارٹنر ہوتا ہے یہاں پہ وہ لوگ مسٹر چین کو تھوڑا مارتے ہیں اور اس کے بعد ان کی بیٹی کو وہاں سے اٹھا کی لے جانے لگتے ہیں ان کی بیٹی کو ہوس آ جاتا ہے وہ ڈائڈ ڈائڈ چلاتی ہے پر مسٹر چین ہاں پہ بھی ہوس ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ اپنی بیٹی کو نہیں بچا پاتے ہیں وہ دونوں گنڈے ان کی بیٹی کو وہاں سے اگوا کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اس کے بعد ایک گاؤں میں دکھایا جاتا ہے رات کے سمئے میں وہ پرسن ایک لیڑی کے ساتھ سودا کر رہا ہوتا ہے مسٹر چین کی بیٹی کو بیچنے کا تو وہ لیڑی کہتی ہے ٹھیک ہے میں تمہیں نو ہجار روپے دوں گی لیکن پہلے مجھے اس لڑکی کو اچھے سے دیکھنے دو کہیں اس کا ہاتھ پیر تو نہیں ٹوٹا ہے جس کے بعد وہ پرسن جا کر مسٹر چین کی بیٹی کو اسے دکھا دیتا ہے یہاں پہ وہ لیڑی اسے اچھے سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ٹھیک یہ نجر آ رہی ہے ٹھیک ہے میں اسے خرید لیتی ہوں وہ پرسن کہنے لگتا ہے یہ لو یہ تمہارے بیٹے کی وائی بن جائے گی آگے چل گئے اسے تم اپنے پاس رکھو اس طریقے سے مسٹر چین کی بیٹی کو یہاں پہ ایک لیڑی کو بیچ دیا جاتا ہے اس کے بعد پورے پندرہ سال کا لیپ دکھایا جاتا ہے مسٹر چین کی بیٹی بڑی ہو جاتی ہے جس کا نام لیسی رکھا جاتا ہے وہ یہاں پہ کوئی سمال لے کر جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ بکٹ گر جاتا ہے تو یہاں پہ وہی لیڈی جس نے اسے خریدا تھا جو کہ اب اوڈ ہو چکی ہے وہ اس پہ چلاتی ہے اور کہتی ہے وہ اس سے کہنے لگتی ہے کہ تم نے سارا پوڈ گرا دیا ہے جو کی پکو کھلانا تھا تم کوئی بھی کام اچھے سے نہیں کر پاتی ہو تم پہ میں نے پندرہ سال پہلے اپنے پیسے ویشٹ کر دیا ہے اور نہ ہی تم مجھے گرینڈ چائل دے پا رہی ہو یہاں پہ لیسی کہتی کہ میری گلتی نہیں ہے بس میں اسے اٹھانے پائی اس لئے یہ گر گیا لیکن وہ اسے کافی ڈاٹتی ہے اور اس کے بعد لکڑیا کاٹنے کا کام دے دیتی ہے تو لیسی یہ کام بیٹھ کے کرنے لگتی ہے تب ہی وہاں پہ اس کا ہزبینڈ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ کام کیوں کر رہی ہو کچھ سمیہ میں بیبی آنے والا ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم میرے بیبی بائی کو ہٹ کر دو اس لئے ایسا کوئی کام مت کرو وہ اسے ہٹا دیتا ہے اور خود لکڑیا کاٹنے لگتا ہے پر تب ہی وہاں پہ اس کی مہمہ جاتی ہے جو کہ اسے یہ کام کرنے کے لئے منہ کرتی ہے اور اپنے فادر کے گھر بھیج دیتی ہے کسی کام سے اور اس کے بعد لیسی پر ہی گصہ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کامچور ہے یہاں پہ لیسی کچھ سمیہ بعد اپنے روم میں آتی ہے تو اس کی ایک بیٹی جو کی سوری ہوتی ہے تو وہ اسے دیکھنے لگتی ہے تب ہی وہاں پہ اس کا ہزبینڈ اسے دیکھنے لگتا ہے اور پیچھے سے پکڑ لیتا ہے وہ اس کے ساتھ یہاں پہ مس بیہیب کرنے لگتا ہے لیسی اسے ایسا کرنے سے منہ کرتی ہے کیونکہ وہ پریکنٹ ہوتی ہے وہ اسی کہہ دیتی ہے اگر تم ایسا کروگے تو پھر سے ہمارا مس کیریش ہو جائے گا یہاں پہ اس کا ہزبینڈ تھوڑا مو بنا لیتا ہے کہ تم تو صرف میرا موڈ آف کرتی ہو تب ہی ان کے روم کے باہر فینگ فینگ آ جاتی ہے جو کہ اس کے ہزبینڈ کو بلانے لگتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے ہاتھ سے یہ پوڑا آپ کے لیے بنایا ہے یہاں پہ اس کا ہزبینڈ فینگ فینگ کے ساتھ فلٹ کرنے لگتا ہے کہتا ہے کہ اس کھانے سے اچھا تو تمہارے ہاتھ ہے یہاں پہ وہ اس کے ساتھ لیسی کے سامنے ہی فلٹ کر رہا ہوتا ہے فینگ فینگ کہتی ہے کہ ساید آپ کی وائپ کو یہ دیکھ کیا اچھا نہیں لگی گا تو یہاں پہ لیسی کا ہزبینڈ کہتا ہے پھر تو ہمیں کہیں اور چلنا چاہیے ویسے بھی اس کا فیس دیکھ کر میں تنگ آ گیا ہوں یہ کسی کام کی نہیں ہے وہ پینگ پینگ کو دوسرے پلیس پہ لے کے پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس کے ساتھ فلٹ کرنی لگتا ہے پینگ پینگ اس سے کہتے ہیں کہ آپ اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں جب آپ کو وہ پسند نہیں ہے تو لیسی کا ہسپین کہنے لگتا ہے اس پار وہ بس میرے بیبی بوئی کو جنم دے دے اس کے بعد میں اسے کسی اور بڑھے کو سیل کر دوں گا اسے مجھے اپنے پاس رکھنا ہی نہیں ہے کیونکہ میں تمہیں چاہتا ہوں پینگ پینگ کو وہ فلٹ کرنے لگتا ہے لیکن لیسی آ کر یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے جس کے بعد لیسی وہاں پہ جھگڑا کرتی ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تو پینگ پینگ کہتی ہے کہ ہم تو بس مجا کرے تھے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یہاں پہ لیسی کا ہس بینڈ اسے ڈاڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرا موڈ خراب کرنے یہاں کیوں آگئی ہو چلی جاؤ اور میرے کام میں دکھل مد دو ہم چاہے کچھ بھی کرے لیسی کو یہ سنکے غصہ آ جاتا ہے اور وہ پینگ پینگ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن غصے میں اس کا ہس بینڈی اسے دکھا دی دیتا ہے اور کہتا ہے پینگ پینگ کو ہاتھ بھی مت لگانا کیونکہ یہ اب میری ہونے والی نئی وائپ ہے اس سے تم دو رہو لیسی یہ سنکے بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتی ہے اور گرنے کے قارن اس کی باڈی سے بلڈ بھی آنے لگتا ہے غصہ میں بعد وہاں پہ ایک ڈاکٹر آتی ہے جو کہ لیسی کو چیک کر کے کہتی ہے کہ اس کا بی بی مر چکا ہے یعنی کہ اس کا میس کیریچ ہو گیا ہے یہاں پہ لیسی کی جو مدر ان لو ہوتی ہے وہ تو غصے میں آ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا اور کیسے ہو گیا ڈاکٹر کو تو وہ لوگ وہاں سے بھیج دیتے ہیں لیکن بعد میں لیسی پہ ہی غصہ کرنے لگتے ہیں لیسی آپے انہیں بتاتے ہیں کہ میری گلتی نہیں ہے وہ آپے بتا دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کیونکہ اس کے پتے نے اسے دھکا دے دیا تھا یہ سنکے اس کی مدر ان لو اپنے بیٹے سے کہنے لگتے ہیں کہ تم نے ایسا کچھ کیا ہے تو اس کا بیٹا منع کرتا ہے کہتا نہیں موم یہ جھوٹ بول رہی ہے اس کی خود کی بوڈی تو میرے بچے کو سمحل نہیں پا رہی ہے ہمیشہ یہ ایسے ہی کہتی ہے میں نے کچھ نہیں کیا ہے لیسی کہتی ہے نہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں میں نے آج ہی نے فینگ فینگ کے ساتھ ایک روم میں دیکھا تھا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ افیار کر رہے ہیں یہاں پہ اس کی موم اسے دیکھتی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں موم ایسا کچھ نہیں ہے میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر یہ میرے بیٹے کو جنم نہیں دے پائی تو میں بعد میں فینگ فینگ سے ساتھی کروں گا اور اس کے فادر بھی تو ریچ ہے اچھا خاصا دہیز دے دیں گے یہاں پہ اس کی موم بھی لال جی ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے بیٹے کو نہ ڈاٹ کر لیسی کو ڈاٹتی ہے کہ گمی تم میں ہے وہ یہاں پہ لیسی کو ڈاٹ کے چلی جاتی ہے جس کے بعد لیسی کا ہسپینڈ لیسی کو ہی دھمکانی لگتا ہے یہ کہہ کر کہ اگر تم میرے اور فینگ فینگ کے بارے میں کچھ کہو گی نا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لیسی کا دھیان اس کی بیٹی رکھ رہی ہوتی ہے لیکن وہاں پر اس کی مدر ان لو آ جاتی ہے اور کہتی ہے مہارانی ارام صحیح پہ ریشٹ کر رہی ہے اٹھ کے کون کام کرے گا وہ اسے جبردستی کام کرنے کے لیے کہنے لگتی ہے لیسی آپ پہ ان سے کہتی بھی ہے کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہے میں کچھ کام نہیں کر پاؤں گی لیکن اس کی مدر ان لو اسے کافی ڈاٹتی ہے اور کام کرنے کے لیے فورس کرتی ہے سو لیسی کہتی ہے ٹھیک ہے میں کام پہ جا رہی ہوں دیکھتا ہے لیسی کو جو کہ کچھ لکڑیاں لے کر راستے میں آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ کافی دکھی ہوتی ہے اور اپنے فادر کے بارے میں سوچنے لگتی ہے کہ کاس میں اپنے فادر کے پاس ہی رہتی لیسی آپ پہ سوچنے لگتے کہ نہ جانے میرے فادر اب کیسے ہوں گے اور کہاں ہوں گے اس کے بعد ہمیں مسٹر چین کو کار میں دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی بیٹی کا ہی پورو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا ڈرائیور کہنے لگتا ہے بوس آپ ابھی بھی اپنی بیٹی کو مس کرتے ہیں یہاں پہ مسٹر چین کہتے ہیں ہاں نہ جانے میری بیٹی کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی پر مجھے امید ہے کہ میں ایک دن اسے ڈھونڈ لوں گا تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ لیسی گر گئی ہے اس لئے وہ اپنی کار کو رکھوا لیتے ہیں اور لیسی کے پاس مدد کے لئے پہنچاتے ہیں پر لیسی ہاں پہ کہتے ہیں کہ میری مدد کرنے کی چوتنے میں ٹھیک ہوں مسٹر چین جب اسے گوھر سے دیکھتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے لیسی ان کی بیٹی ہے کیونکہ اس کا بہت زیادہ فیس ان کی وائف سے میچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس سے پیار سے بات کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں چلو میں تمہیں کار میں لفٹ دے دیتا ہوں پر لیسی ان کی مدد لینے سے مراکہ دیتی ہے ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے لیسی کے ہسپین کو جو کہ اپنے گرن فادر کے ساتھ ہوتا ہے سارے گاؤں والے ایک جگہ اکھٹے رہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک نیا بوس آ رہا ہوتا ہے جو کہ ان کی جمین کو خریدے گا اور وہاں پہ ایک فیکٹری لگائے گا اس تیہے وہ سب وہاں پہ اس کا ویلکم کرنے کے لئے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تب یہ مسٹر چین کی کار وہاں پہ پہ پہنچ جاتی ہے تو لیسی کا ہسپین ان کی کار کو دیکھ کر امپریس ہو جاتا ہے کہ کتنے رچ ہوئے یہ ہمیں پیسے ملیں گے تو ہم بھی کار خریدیں گے یہاں پہ گاؤں کا جو ہیڈ ہوتا ہے مسٹر چین کا کافی اچھی سے سواگت کرتا ہے گاؤں میں مسٹر چین کہنے لگتے ہے کہ میں ان جمینوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پہ میرا من ہے کہ میں ایک فیکٹری لگاؤں جس سے کہ گاؤں والوں کا بھلا ہوگا اور وہ لوگ وہاں پہ کام کر پائیں گے لیکن وہ اولڈ پرسن کہنے لگتا ہے یہ سب ہم بات میں کریں گے پہلے آپ کو آ کر ریشت کرنا چاہیے پتہ مسٹر چین ریشت کرنے سے منع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ہاں پہ کام کرنے آیا ہوں آپ مجھے ایک پرسن ایسا دے دیجئے جو گاؤں کے بارے میں مجھے اچھے سے انفارمیشن دے سکے تو یہاں پہ وہ لوگ فینگ فینگ کو آگے کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے گاؤں کی سب سے سمارٹ لٹکی ہے اور یہ کافی اچھی بھی ہے تو مسٹر چین اس کی دعریف تو کرتے ہیں فینگ فینگ کی لیکن وہ اس سے پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا تمہیں ڈرو کرنا آتا ہے تھوڑا نقصہ وغیرہ بنانا پڑے گا پروپرٹی کے بارے میں مجھے اچھے سے تمہیں بتانا ہوگا لیکن پینگ پینگ کو یہ کچھ بھی نہیں آتا تھا تو وہ منع کر دیتی ہے پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے لیسی بھی وہاں پہ تو یہ ساری باتیں سن لیتی ہے لیسی تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ جانتی ہوں میں ڈرو کر سکتی ہوں مجھے زیادہ پتا ہے جیمینوں کے بارے میں یہ سن کے اس کی طرف اس کا ہزبن گھسے سے دیکھنے لگتا ہے اور اسے ڈاٹتا بھی ہے کہ تم گھر جاؤ یہاں پہ تمہیں آنے کے لیے کس نے کہا ہے لیکن مسٹر چین رکوا لیتے ہیں لیسی کو اور کہتے ہیں مجھے کسی ایک ایسی ہی پرسن کی ضرورت ہے جو مجھے اچھے سے ڈیفائن کر سکے تو کیوں نہ آپ اس لڑکی سے کہے کہ یہ میرے ساتھ چلے اور مجھے ان ساری پروپرٹیز کے بارے میں بتا دے یہاں پہ گران پادر تو اس چیز کے لیے دیانی ہوتے ہیں پر مسٹر چین کہہ دیتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر سائد میں آپ لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر پاؤں گا اور یہ فیکٹری بننے میں بھی سمیں لگے گا کیونکہ میں آپ کی پروپرٹی ہی نہیں خرید پاؤں گا انہیں تو پیسو کا لالچ ہوتا ہے اس لیے وہ لیسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کی مدد کر دے گی تو مسٹر چین مہاں سے پھر چلے جاتے ہیں لیکن گران فادر جو ہوتے ہیں وہ لیسی کو تھوڑا ڈاڑتے اور دھمکاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے گام کی پرتھا کے بارے میں کسی کو مت بتا دینا کہ یہاں پہ لڑکیوں کو خرید کے لائے چاہتا ہے اور نہ ہی تم اپنے بارے میں انہیں کچھ بتاؤ گی ورنہ تمہاری بیٹی کو ہم مار دیں گے تو لیسی کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے میں ان سے کچھ نہیں کہوں گی اپنے بارے میں اس کے بعد دیکھتے ہیں لیسی کو جو کہ مسٹر چین کو گاؤں کے ایریا کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے اور ان جمینوں کو بھی دکھا رہی ہوتی ہے تو مسٹر چین اس سے کہنے لگتے ہیں کہ اس گاؤں میں کچھ پرانی پرتھائی چلتی ہے کہ تم اس کے بارے میں مجھے کچھ بتا سکتی ہو میں نے کچھ ویئر باتیں سنی ہے لیسی کہتے تھے کہ مجھے ان باتوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے کیونکہ میں ہاں پہ زیادہ سمجھ سے نہیں رہ رہی ہوں تو مسٹر چین اس کی اس بات کو پکڑ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا تم اس کام سے نہیں ہو کہ تم کہیں بھار سے آئی ہو لیکن لیسی کو پرانی باتیں یاد آتی ہے کہ وہ انہیں نہیں بتا سکتی ہے اپنے بارے میں اس لئے وہ کہتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا میں تو یہاں ہی پہ بڑی ہوئی ہوں یہاں پہ کوئی بھی ایسی پردھا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں مسٹر چین اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کی برث ڈیٹ کے بارے میں اسے پوچھ لیتے ہیں یہ سنکے لیسی کو پاسٹ کا یاد آتا ہے کہ جب اسے سیل کیا گیا تھا تو اس لیڈی نے اسے کہہ دیا تھا کہ آج سے تمہاری برث ڈیٹ 1 اپریل ہے ساتھ میں وہ اس کا نام بھی چینج کر کے لیسی رکھ دیتی ہے اگر اس نے کسی کو سچائی بتائی تو وہ اسے مار ڈالے گی یہ ڈر بچپن سے ہی لیسی کے من میں بیٹھا دیا گیا تھا جس کے بعد لیسی ہاں پہ انہیں اپنی فیک برث ڈیٹی بتاتی ہے لیکن مسٹر چین یہاں پہ کہنے لگتے ہیں تمہیں دیکھ کر مجھے کسی کی یاد آتی ہے میری بھی ایک بیٹی تھی جو کی پندرہ سال پہلے گائب ہو گئی ہے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں پر اب تک وہ مجھے نہیں ملی ہے سائد وہ اس چیز کو لے کر مجھ سے ناراج ہو جائے گی کہ میں اسے ڈھونڈ نہیں پایا لیکن لیسی ان سے کہتی ہے ایسا نہیں ہے میری نجر میں سائد آپ ایک اچھے فادر ہیں اگر آپ کو آپ کی بیٹی ملے گی تو وہ آپ سے ناراج نہیں ہونے والی ہے یا پہ مسٹر چین اس سے کہنے لگتے ہیں کہ تم کافی اچھی لڑکی ہو میں تم سے گاؤں کے بارے میں اور بھی کچھ جانا چاہتا ہوں وہ یہاں پہ لیسی سے پچھلے سال آنے والے ایک میئر کے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں لیکن لیسی کہہ دیتی ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی ہوں آنکہ دکھایا جاتا ہے لیسی جب گھر جاتی ہے تو وہاں پہ فینگ فینگ ہوتی ہے جو کی اس کی مدرین لوگ کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے لیسی کو دیکھ کر اس کا ہزبین گصہ کرنے لگتا ہے کہ تم گھر اتنا لیٹ کیوں آئی ہو لیسی کہہ دیتی ہے کہ میں مسٹر چین کے ساتھ تھی یہاں پہ اس کا ہزبین اس پہ گصہ کر رہا ہوتا ہے کہ کیا تم اس کے ساتھ افیر کرنے کی کوشش کری ہو اور آگ میں گھیر ڈالنے کا کام فینگ فینگ کر دیتی ہے وہ یہاں پہ کہنے لگتی ہے کہ ہاں میں نے لیسی کو مسٹر چین کے کافی ہی قریب دکھا تھا سائد یہ ان کے ساتھ کچھ پلاننگ کر رہی ہے لیسی کا ہزبین گصہ میں آ جاتا ہے اور لیسی کو ماننے لگتا ہے لیسی کہتے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہی ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے پر اس کا ہزبین سنتا ہی نہیں ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے اُلٹا جواب دے رہی ہو آج میں تمہیں اچھے سبق سکاؤں گا وہ یہاں پہ اسے بان دیتا ہے اور کافی زیادہ ماننے لگتا ہے فینگ فینگ تو یہ سب کچھ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لیسی کے بارے میں بکواس ہی کہنے لگتی ہے تو لیسی اسے ڈاٹتی ہے وہ کہتے ہیں کہ تم چھوٹ کیوں کہہ رہے ہو اگر میرے ایک بار ہاتھ کھل گئی تو میں تمہارے جان لے لوں گی تو فینگ فینگ اس کے ہزبین کو اور بھٹکا دیتی ہے جس کے بعد اس کا ہزبین اسے کافی زیادہ ماننے لگتا ہے وہاں پہ وہی وہ ڈاکٹر انٹی بھی ہوتی ہے جو کہ یہ سب کچھ دیکھ کر برا فیل کرتی ہے تو وہ اس کے ہزبین کو یہ کہہ کے روک دیتی ہے اگر اس کی جان چلی گئی تو تمہارے لئے پرابلم ہو جائے گی فلال تمہیں ایسا کچھ مت کرو اس سے بعد میں ڈیل کرنا جس کے بعد اس کا ہزبین لیسی کو وہاں پہ چھوٹ کی چلا جاتا ہے وہ ڈاکٹر انٹی اچھی ہوتی ہے اس لئے وہ لیسی کی مدد کرتی ہے اور کہتی ہے تمہیں جا کے ککنگ کرنی چاہیے یہاں پہ سب کچھ میں سمار لوں گی جب لیسی ککنگ کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی وہ ڈاکٹر انٹی پہنچاتی ہے اور کہتی ہے یہ لوگ تمہیں اچھے سے کھانا بھی نہیں دیتے ہیں میں چانتی ہوں تم چپ چاپ کچھ کھا لو تب تک میں دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ کوئی آنے نہ پائے وہ ویسے ہی سوکا سور مچانے لگتی ہے کہ وہ لیسی کو ڈاڑ رہی ہے تاکہ بھاروالوں کو ایسا لگے پٹ وہ لیسی کو یہاں پہ چوری چھپے کھانا کھانے کے لیے دے دیتی ہے وہ اس کی یہاں پہ کافی مدد کرتی ہے نیکسٹ ہے لیسی جب پھر سے مسٹر چین سے ملتی ہے تو مسٹر چین اس کی چوٹوں کو دیکھ کر اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے لیسی کہتے ہیں کچھ نیبس میری تبیت خراب ہے پٹ مسٹر چین کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ کل تم پہ کسی نے ہاتھ اڑایا ہے کہ یہ سب کس تمہارے ہسپین نے کیا ہے لیسی کہتے ہیں نہیں یہ ساری باتیں افواہ ہیں میں تو صرف سلپ ہو کر گر گئی دی وہ یہاں پہ اپنی فیملی کو بچانے لگتی ہے پٹ مسٹر چین کہتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم کچھ چھپا رہی ہو اگر تمہیں مدد چاہیے تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں تب ہی ان کا دھیان اس کے لوکٹ کی طرف جاتا ہے تو وہ اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پٹ لیسی انہیں روک دیتی ہے دو پرسن واسی گجرنے لگتے ہیں جو کہتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے لیسی کہتے ہیں کچھ نہیں بس میں سلپ ہونے والی تھی مسٹر چین نے تو میری مدد کی ہے اس کے بعد لیسی کہتے ہیں پلیس آپ مجھے ہاتھ مت لگائیے تو مسٹر چین کہتے ہیں تم غلط سمجھ رہے ہو میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے اس گاہ میں کچھ غلط ایکٹیوپیٹیز ہوتی ہے میں انہیں روکنا چاہتا ہوں یہاں پہ وہ لیسی سے کہنے لگتے ہیں تو لیسی کہتے ہیں کہ سب کچھ یہاں پہ پہلے ٹھیک تھا لیکن بعد میں کچھ گڑ پڑے ہونے سٹارٹ ہو گئی ہے میں آپ کو کچھ نہیں بتا پاؤں گی کیونکہ میری ایک بیٹی ہے کیونکہ میں اس کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا جاتی ہوں پر آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کیونکہ لاشٹ یئر جو ایک میر آیا تھا اسے میں نے یہاں پہ دیکھا تھا لیکن کچھ سمیے بعد وہ اچانکی گائب ہو گیا یہاں پہ یہ بات سن کے مسٹر چین کو بھی تھوڑا ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے مسٹر چین نے ہاں پہ اس سے کہنے لگتے ہیں کہ یہاں پہ لڑکیوں کو بھی لائے جاتا ہے وہ اس سے کہتے ہیں کہ کہیں تمہاری date of worth بھی تو فیک نہیں ہے پر لیسی کچھ نہیں کہتے ہیں وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو مسٹر چین کال کر کے اپنی ایک اسسٹین کو لیسی کے بارے میں information collect کرنے کے لئے کہنے لگتے ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں وہ لیسی کے ساتھ آ جاتے ہیں اس گاؤں کے head سے ہی ملنے کے لئے اور یہاں پہ اس کی property خریدنے کی بات کہنے لگتے ہیں تو وہ لوگ کافی خوش ہو جاتے ہیں اور ان سے کافی اچھے دام مانگتے ہیں پرٹ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اتنے دام نہیں دوں گا وہ اس کے آدھے price کر دیتے ہیں وہ یہاں پہ سپونے 3 ملین دینے کی بات کہتے ہیں جس سے کہ وہ لوگ agree نہیں ہوتے ہیں تو مسٹر چین کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ نہیں sale کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں مسٹر چین جب کسی اور گاہ میں factory لگانے کی بات کہنے لگتے ہیں تو لیسی کا husband ان پہ بھڑکنے لگتا ہے لیکن اس کے grandfather اسے چکرا دیتے ہیں وہ یہاں پہ مسٹر چین سے کہنے لگتے ہیں کہ یہ property سچ میں ہی اتنی مہنگی ہے آپ کو کون کہتا ہے کہ یہ اتنی مہنگی نہیں ہے تب ہی مسٹر چین کہنے لگتے ہیں کہ لیسی سے میں نے property کے بارے میں پتا کیا ہے آپ لوگ مجھے غلط information دے رہے ہیں یہ سنکہ اس کا husband اسے اپنی طرف کیش لیتا ہے اور یہاں پہ جو لیسی کی mother-in-law ہوتی ہے وہ تو مسٹر چین پہ بھڑکنے لگتی ہے یہ کہہ کر کہ کیا آپ میری daughter-in-law کے ساتھ affair کرنے کی سوچ رہے ہیں آپ اس سے اپنی باتوں میں فسا رہے ہیں غلط باتیں کہنے لگتی ہے تو مسٹر چین کو ہی غصہ آ جاتا ہے وہ کہتے کہ آپ لوگ کیسی nonsense باتیں کہہ رہے ہیں میں یہاں سے چلا جاتا ہوں یہ contract sign نہیں ہوگا تو grandfather سبھی کو چپ کرا دیتے ہیں اور مسٹر چین سے بات کرنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک idea ہے جسے آپ کو اور مجھے دونوں کو بھی فائدہ ہوگا وہ یہاں پہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ایک government کے officer ہے کیوں نہ آپ ہمیں زیادہ دام دلوا دے اس property کے government یہاں پہ factory بھی بنا دے گی جس property میں ہمیں فائدہ ہوگا سیل کرنے سے اس کا 40% میں آپ کو دے دوں گا اور 60% خود رکھ لوں گا مسٹر چین یہاں پہ ان کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ایسی باتیں تو ہم دونوں ساتھ میں بلکے اس contract کو sign کر لیتے ہیں لیکن وہ کہنے لگتے ہیں لیسی کو دیکھ کر کہ اگر لیسی کو یہاں پہ چھوڑا تو اس کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مچاتا ہوں جس دن ہم لوگ contract sign کرے آپ لوگ اپنے ساتھ لیسی کو بھی لے کے آنا سبھی لوگوں کو یہاں پہ سن کے عجیب تو لگ رہا ہوتا ہے لیکن ہاں میں وہ لوگ مسٹر چین کو چواب دے دیتے ہیں مسٹر چین یہاں پہ کہنے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ میرا 40% ریڈی رکھئے میں جلدی سے contract لے کر آتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ sign کر لیں گے یہ کہ گر مسٹر چین وہاں سے چلی جاتے ہیں لیکن یہاں پہ لیسی کا husband کہنے لگتا ہے grandfather ہم لوگ اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے اور ہم اسے 40% کیوں دینے لگے اس کا grandfather کہتا ہے چنتہ مت کرو ایک بار contract sign تو ہونے دو اس کے بعد ہم اسے پچھلے والے میئر کی طرح راستے سے ہٹا دیں گے اور کسی کو اس کے بارے میں کانو کان خبر بھی نہیں لگے گی جس کے بعد وہ لوگ خوش ہونے لگتے ہیں یہاں پہ لیسی جب گھر واپس آتی ہے تو اس کی بیٹی اس سے کہنے لگتی ہے mom مجھے بھوک لگی ہے لیکن اس کی mother-in-law اس پر چلاتے ہیں کہتے ہیں تم دونوں ماں بیٹی صرف ہم پہ ایک بوجھ بن کے رہ گئے ہو نہ تو تم مجھے میرا grandson دے پائی ہو اوپر سے تم دونوں کی خرچن میں اٹھاؤں یہاں پہ وہ کافی زیادہ لیسی کو ڈارتی ہے اور اس کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ روم میں چلی جاتی ہے جب اس کا بیٹا اس سے پیسے مانگنے لگتا ہے ان کے پاس جو پیسے ہوتے وہ کم ہوتے ہیں اس کا بیٹا ان پیسے کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے mom یہ تو کافی کم پیسے ہے ہمیں چاہتا پیسو کی ضرورت ہے اتنے کم پیسے سے کام نہیں چلے گا اس کی mom کہتے ہیں کہ میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں لیکن وہ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ پیسو کا آرینجمنٹ کہاں سے کیا جائے تب ہی اس کی mom لیسی اور اس کی بیٹی کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں ہمارے پاس پیسو کا انتجام ہو سکتا ہے وہ اسے دکھانے لگتے ہیں اس کی بیٹی کو اور کہتے ہیں کہ ہم اسے سیل کر دیتے ہیں یہ سنگا اس کا بیٹا کہتا ہے mom ہم اسے کیسے کر سکتے ہیں وہ میری بیٹی ہے لیکن اس کی mom کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے اس بیٹی کو یہاں پہ رکھے کونسا یہ ہمارے کام آئے گی صرف ہمارے خرچے ہی بڑھا رہی ہے اچھا ہے یہ نا اسے بیچ کر ہمیں پیسے مل جائیں گے تو یہاں پہ لیسی کا ہزبین بھی اس چیج کے لئے اگری ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں تو فادر ہوں اس کا تو میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا اگر میں ایسا کروں گا تو مجھے برافیل ہوگا اس لئے mom یہ کام آپ کر دینا تو یہاں پہ اس کی mom اگری ہو جاتی ہے اس کے بعد لیسی کی بیٹی کو لیسی کی مدر ان لو کافی اچھے سی کھانا کلا رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر لیسی کو بھی عجیب لگتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کیوں کیا ہو گیا میں اپنی گرانڈ ڈاٹر کو کھانا نہیں کلا سکتی ہوں اسے اچھے سی کھانا کھانے کے لیے دیتی ہے اور اس کے بعد لیسی سے کہتے ہیں کہ میں سوچ رہی ہوں کہ اسے میں سیل کر دوں کیونکہ ہمیں پیسو کی ضرورت ہے لیسی تو اگدم سے بنا کرتی ہے کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ ہماری فیملی کی بیٹی ہے تو ہم اسے کیسے سیل کر سکتے ہیں لیکن لیسی کی مدر ان لو ان دونوں پہ ہی گستہ کرنے لگتی ہے انہیں مانے لگتی ہے وہ کہتے ہیں تم لوگ کسی کام کے نہیں ہو کیا فائدہ اسے گھر بھی رکھے یہ میرا کوئی گرانڈ سن تو ہے نہیں اس سے بیچ کر جو پیسے بھی لیں گے اس سے ہمارا کام ہو جائے گا کیونکہ ہمیں پیسو کی ضرورت ہے کافی زیادہ مانے ہی لگتی ہے ان دونوں کو ہی لیسی کہتے ہیں پلیس آپ میری بیٹی کو مت بیچئے آپ کو پیسے چاہیے تو میں کہیں نہ کہیں سے پیسے ارنج کر کے لا دوں گی آپ مجھے کل تک کا سمیہ دیں لیسی کی مدر ان لو سوچنے لگتی ہے کہ اس لڑکی کو تو میں بیچ کی ہی رہوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اگر یہ کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے کل تک کا اسے سمیہ دے دیتے ہوں جب یہ گھر سے باہر جائے گی تب میں اسے بیس دوں گی ایسا یہاں پہ وہ اپنی دماغ میں سوچنے لگتی ہے نیکسٹے دیکھتے ہیں لیسی کو جو کی مسٹر چین سے ملنے کیلئے چاہتی ہے ہوتل میں وہاں پہ اسے پتا چلتا ہے کہ مسٹر چین تو سٹی گئے ہیں جس کے بعد لیسی کافی زیادہ رونے لگتی ہے مسٹر چین کا وہ اسسسٹین کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے تمہیں اتنی پریشان کیوں ہو لیسی بتا دیتی ہے کہ مجھے پیسے چاہیے ورنہ میری فیملی کے لوگ میری بیٹی کو بیز دیں گے یہ سنکے اس اسسٹین کو بھی غصہ آتا ہے لیسی کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک چیز دے سکتی ہوں کیا تم اس کے بدلے مجھے پیسے دے دوگے لیسی کے پاس وہی لوکٹ ہوتا ہے جو بچپن میں اس کے ڈیڈ نے اسے دیا ہوتا ہے یہاں پہ وہ اس لوکٹ کو اس اسسٹین کو سیل کرنے لگتی ہے جس کے بدلے اسسٹین اسے کچھ پیسے دے دیتا ہے یہاں پہ گھر پہ دکھایا جاتا ہے لیسی کی مدر ان لو ایک پرسن کو بلا لیتی ہے وہ پرسن وہی ہوتا ہے جس نے پندرہ سال پہلے لیسی کو اسے بیچا تھا لیسی کی مدر ان لو لیسی کی بیٹی کو اسی پرسن کو بیچ رہی ہوتی ہے وہ اسے زیادہ پیسے مانگتی ہے تو وہ پرسن زیادہ پیسے دینے سے بنا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے تم کسی اور کو بیچ دے رہا ہوں پہ لیسی کی مدر ان لو اسے روک لیتی ہے اور جتنے پیسے وہ دے رہا ہوتا ہے اتنے پیسے میں ہی اسے لیسی کی بیٹی کو پکڑا دیتی ہے لیسی کو اس سمی بعد جب گھر آتی ہے تو انہیں پیسے دے دیتی ہے اور ساتھ میں وہ اپنی بیٹی کے لیے کینڈی لاتی ہے بیچ دیا ہے آپ نے ایسا کیوں کیا میں نے تو آپ کو پیسے بھی لاکے دیتی ہے اس کی مدر ان لو کہتی ہے کیا ہو گیا تو اگر میں نے اسے بیچ دیا ہے اچھا ہی ہے اگر وہ اس گھر سے دور رہے یہاں پہ لیسی کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کو ڈھونے جاری ہوں میں ایسا اس کے ساتھ نہیں ہونے دوں گے اس کی مدر ان لو چلا کی کہتی ہے اگر تم اسے پھر سے اس گھر میں واپس لائی تو میں پھر سے اس پرسن کو ہی اسے بیچ دوں گی لیسی ہاں پہ بھارا کر اپنی بیٹی کو ڈھونے لگتی ہے اسی یاد آتا ہے کہ وہ ایک پرسن سے ٹکرائی تھی وہ سمجھ جاتے کہ وہی پرسن اس کی بیٹی کو لے کر گیا ہوگا اس لئے وہ پورے گاؤں میں اپنی بیٹی کو ڈھونے لگتی ہے کچھ لوگوں سے مدد بھی مانگتی ہے اس پرسن کو ڈھونے کے لیے پر یہاں پہ کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا ہے لیسی کو وہ پرسن نجر آ جاتا ہے تو لیسی اس کی پیچھے بھاگنے لگتی ہے اور وہ پرسن بھی اس کی بچی کو لے کر کافی تیز دوڑ رہا ہوتا ہے تو ابھی مسٹر چین کی کار سے وہ ٹکرا آ جاتا ہے تو مسٹر چین اور اس کا آسسٹینٹ اسے پکڑ لیتا ہے وہاں پہ لیسی بھی آ جاتی ہے جس کے بعد وہ اپنی بیچی کو اس بیک سے بہا نکالتی ہے مسٹر چین سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہی پرسن ہے جو بچے کو اٹھاتا ہے اس لئے مسٹر چین اسے کافی زیادہ مانے لگتے ہیں اور اپنے آسسٹینٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کی اچھی خاصی کلاس لگاؤ اور اس کے بعد اسے پلس میں دے دو یہاں پہ لیسی کو وہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو نا لیسی ہاں پہ انہیں تھینکس کہنے لگتی ہے نیس پہ بیٹھ کے پر مسٹر چین اسے ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہ درد جانتا ہوں اپنی بچوں سے بچھڑنے کا اس لئے میں تمہیں سمجھ سکتا ہوں تم اپنی بچی کا اچھے سے دھیان رکھو اور یہ لوگ اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے کیونکہ انہیں پولیس والے لوگ ہینڈل کریں گے لیسی ہاں پہ اپنے بیٹی کو لے کر گھر پہنچ جاتی ہے تو اس کی مدر ان لوگ یہ دیکھ کر گصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر وہ پرسن ایسے واپس مانگنے آیا تو میں نہیں دوں گے لیسی کہتے ہیں کہ وہ پرسن واپس نہیں آئے گا کیونکہ پولیس نے اسے پکڑ لیا ہے یہ سنگے اس کے ایمام حیران ہو جاتی ہے لیسی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے میری بیٹی کو پھر سے سیل کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا یہاں پہ لیسی کی مدر اسے مارنے لگتی ہے کہ تم مجھے اُلٹا جواب دے رہی ہو لیسی کہتے ہیں کہ میں تو آپ کی مار کو برداست کر رہی ہوں پر میری بچی کی طرف دیکھا تو میں آپ کی جان لے لوں گی یہ سنگے اس کی مدر ان لوگ ڈر جاتی ہے کہ ان دونوں کا یہاں بھی رہنا سیف نہیں ہے جو آج ہوا ہے وہ پھر سے بھی ہو سکتا ہے اس لئے وہ یہاں سے نکلنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ پہنچ جاتے ہیں مرنے کے پاس مدد مانگنے کے لئے اور کہتے ہیں میں اس کاؤں سے باہر جانا چاہتی ہوں اپنی بچی کو لے کر کیا آپ میری مدد کریں گے مرنے کے پاس مدد کروں گا بات میں بھی تم سے تھوڑی مدد چاہتا ہوں وہ یہاں پہ لیسی سے کہتا ہے کیا تم پتہ لگا کر بتا سکتی ہو کہ اس کاؤں کے اس چیپ نے اس میر کے ساتھ کیا کیا ہے جو کہ ایک سال پہلے ہاں پہ آیا تھا لیسی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کاؤں میں آپ کی مدد کروں گے لیسی جب اپنے گھر میں ہوتی ہے تو اسے ایک روم سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے اس کے ہسپن اور فینگ فینگ کی وہ اس روم میں پہنچ جاتی ہے وہ دونوں فلرٹ کر رہے ہوتے ہیں لیسی یہ دیکھ کر ان پہ گصہ کرتی ہے تو وہاں پر اس کی مدر ان لو آ جاتی ہے لیسی کہنے لگتی ہے دیکھئے آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے اس فینگ فینگ کے ساتھ پہ ہاں پہ اس کی مدر ان لو اس پہ ہی ہاتھ اڑاتی ہے رات کے سمیے میں تم میری نیند خراب کری ہو لیسی کہتے کہ آپ کو اپنی بیٹی کو ڈاٹنا چاہیے اور اس فینگ فینگ کو لیکن اس کی مدر ان لو اس کا سپورٹ نہیں کرتی ہے اور اپنے بیٹی کا سپورٹ کرتی ہے کہتے کہ تم تو کسی کام کے نہیں ہو اچھا ہوگا کہ میرا بیٹا فینگ فینگ سے میریج کر لے کم سے کم یہ ہمیں گرانڈ سن تو دے پائے گی یہاں پہ اس کا ہسپین بھی اسے ہی ڈاٹنے لگتا ہے اور وہ لوگ آج رات اسے سٹور روم میں سونے کے لیے کیا دیتے ہیں جس کے بعد لیسی اپنے بیٹی کو لے کر وہاں پہ چلی جاتی ہے اس کی بیٹی کہتے ہیں موم یہ لوگ بہت گندے ہیں آپ کو بہت مارتے ہیں آپ کو ہٹ ہو رہا ہوگا نا لیسی کہتے ہیں نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے اور تم چندہ مت کرو ہم لوگ جلد ہی ہاں سے نکل جائیں گے لیسی کو دیکھتے ہیں رات کے سمیہ میں جو کی اپنے ہسپین کے گرانڈ فادر کی جاسوس ہی کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ وہ بیٹھ کے اپنے کچھ آدمیوں سے بات ہی کر رہا ہوتا ہے وہ لوگ یہاں پہ کانٹریکٹ سائن کروانے کے بعد میسٹر چین کو بھی مانے کی پلاننگ کر رہی ہوتا ہے لیسی یہ سنتی ہے تو گھپرا جاتی ہے تب ہی وہاں پہ اس کی بیٹی آ جاتی ہے اسے آواز دیتے ہوئے یہاں پہ لیسی اپنی بیٹی کی موں کو بند کروا کے وہاں سے بھاگنے والی ہوتی ہے لیکن وہ لوگ آ کر اسے دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ وہ لوگ اسے پکڑ پی لیتے ہیں ادھر میسٹر چین کو دکھایا جاتا ہے جنہیں ان کا آسسٹنٹ وہ لوکٹ دیتا ہے اور کہتا ہے لیسی نے کچھ پیسوں کے لیے اسے میرے پاس سیل کر دیا تھا یہاں پہ اس لوکٹ کو مستر چین پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا ہی لوکٹ میں نے بچپر میں اپنی بیٹی کو دیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ لیسی میری بیٹی ہے وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ مجھے جلدی اس کے پاس جانا ہوگا اور ساتھ میں اپنے آسسٹنٹ کو کچھ اور کام کرنے کے لیے بول دیتے ہیں ادھر لیسی کو گاؤں کی لوگوں نے پکڑ لیا ہوتا ہے یہاں پہ سبھی لوگ کہتے ہیں کہ اب اس کا جندہ رہنا فائدے مند نہیں ہے یہ کچھ زیادہ ہی صریف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ چین کو بتا دے کہ ہم اسے مارنے کی پلاننگ کرے ہیں لیسی کہتے ہیں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں اس کا ہسمن کہتا ہے کہ تمہارا مر جانا ہی اچھا ہے تو مرو گی تو میں آرام سے فینگ فینگ سے میریش کر پاؤں گا یہاں پہ وہ اسے مارنے کی پوری تیاری کر لیتے ہیں اور مارنے ہی والے ہوتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پہ مسٹر چین پہنچ جاتے ہیں اور انہیں ایسا کرنے سے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرو گے یہاں پہ وہ لوگ کہنے لگتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارے گاؤں کا میٹر ہے تو آپ کو دور رہنا چاہیے پر مسٹر چین کہہ دیتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ کیا کرنے والے ہو تم لوگ اس لڑکی کو مارنے کی سوچ رہے ہو مسٹر چین کہہ دیتے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے تم لوگ اس لڑکی کا خوش نہیں بکار پاؤ گے جس کے بعد وہ اول پرسن کہہ دیتے ہیں ایسا ہے تو ہم تمہیں بھی مار دیتے ہیں مسٹر چین کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے میر کو مارا ہے یہ مجھے پتا چل گیا ہے میں تم لوگوں کو جلدے جیل پہنچا دوں گا تو یہاں پہ مسٹر چین کو اور لیسی کو وہ لوگ ایک گھڑے میں ڈال دیتے ہیں اور جندہ دفنانے کی بات ہی کرنے لگتے ہیں لیسی آپ کے کہنے لگتے ہیں میرے وجہ سے آپ بھی فرس گئے ہیں مسٹر چین پر چین کہتا ہے ایسا مت کہو تم میری بیٹی ہو وہ اسے لکٹ دکھاتے ہیں اور ساری بات بتا دیتے ہیں لیسی یہ سن کے کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور انہیں حق بھی کرتی ہیں تب ہی وہ گاؤں والے کہنے لگتے ہیں اچھا تو تم دونوں فادر اور ڈالٹر ہو اچھا ہے تم دونوں مل گئے ہو اب ہم تم دونوں کو ایک ساتھ یہاں پہ دفنان دیں گے وہ بھی جندہ یہاں پہ وہ لوگ انہیں مارنے والے ہوتے ہیں مسٹر چین سے فائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھ plead وہ لوگ ان کی کہان سن رہے ہوتے ہیں وہ لوگ یہاں پہ ان کے اوپر میٹر آنے لگتے ہیں لیکن تب ہی اسسٹین وہاں پہ کچھ گارٹس کو لے کر پہنچ جاتا ہے اور انہیں ایسا کنے سے روکتا ہے یہاں پہ وہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ تم ہمیں نہیں روک پاؤ گے بھ plead اسسٹین کہتا ہے کہ میں نے پولس کو بلالیا ہے تم لوگ نہیں بچپاؤگے وہ یہاں پہ مسٹر چین اور لیسی کی مدد کرتا ہے لیکن گاؤں والے در نہیں رہی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی پلس نہیں آتی ہے کیونکہ اس گاؤں میں صرف ہمارا حکوم چلتا ہے وہ چیپ کو زیادہ ہی بول رہا ہوتا ہے جس کے بعد وہ گارڈ اور چیپ کے جو پرسن ہوتے ہیں آپس میں فائٹ کرنے لگتے ہیں یہاں پہ وہ لوگ در جاتے ہیں کیونکہ ان گارڈز نے ان کے آدمی کو اچھی طرح مارا ہوتا ہے در کے مارے لیسی کا ہزبین کہنے لگتا ہے کہ گرن فادر اب ہم کیا کریں گے یہ لوگ تو ہم پہ حافی ہو رہے ہیں تو گرن فادر کہتا ہے جاؤ تم ہمارے اور لوگوں کو بلا کے لئے کیا ہو اب ہم ان سب کو ہی مار کے یہاں پہ دفنا دیں گے جس کے بعد وہ اور لوگوں کو بلانے کے لئے چلا جاتا ہے لیسی کے فادر کہنے لگتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے جس کو تم لوگوں نے پندہ سال پہلے مجھ سے دور کیا تھا تم لوگوں کو اس کی بھی سجا ملے گی اور ساتھ میں میئر کو مارا ہے اس کی بھی سجا ملے گی پر چیف کہتا ہے کہ تم لوگوں کو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو کیونکہ تمہیں پاس کوئی پروف نہیں ہے پر لیسی کہتے ہیں کہ میں پروف ہوں کیونکہ میں نے سب کو سنا ہے کہ تم لوگوں نے اسے مار کے کہاں دھپنایا ہے جس کے بعد وہ لوگ اس پہ بھڑکنے لگتے ہیں یہاں پہ یہ تبھی آج آتا ہے لیسی کا ہزبین چلاتا ہوا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے اور آدمی آگئے ہیں تم سبھی اب جندہ نہیں بچپاؤگے لیکن جب وہ اس طرف دیکھتے ہیں تو خودی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ لیسی کے ہزبین کو پولیس نے پکڑ کے رکھا ہوتا ہے یہاں پہ لیسی کا ہزبین کہتا ہے گرین فادر انہوں نے ہمارے سبھی آدمی کو پکڑ لیا ہے وہاں پہ پولیس کے پوری ٹیم آ جاتی ہے میسٹر چینی ہاں پہ پولیس والوں کو آرڈر دیتے ہیں کہ ان سبھی کو پکڑ لو کیونکہ انہوں نے ہمیں مارنے کی کوسس کی ہے اور میر کو بھی انہوں نے ہی مارا تھا جس کے بعد پولیس والے ان سبھی کو پکڑنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر لیسی کا ہزبین اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اس سے معافی مانگنے لگتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارا ہزبین ہو اپنے فادر سے کہو کہ مجھے چھوڑ دے پر لیسی کہتے کہ تم جیسا ہزبین مجھے نہیں چاہیے جو کہ خود کی بیٹی کو ہی سیل کرنے والا ہوتا ہے جو کہ مجھے مارتا ہے وہ یہاں پہ اسے بری طریقے سے مانے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گی سبھی کو یہاں پہ کافی اچھے سے پیٹا جاتا ہے جس کے بعد مسٹر چین کہتے ہیں اس پولیس والے سے کہ تم یہاں کا میٹر سمال لینا اور جو اب آگے ہوگا وہ مجھے انفارم کر دینا وہ وہاں سے لیسی کو لے کر چلے جاتے ہیں اور وہ ان سبھی کو پکڑ لیا جاتا ہے آرڈر کر دو لیسی ہاں پہ مینیو دیکھ کے کافی ساری چیزیں منگا لیتی ہے لیکن مسٹر چین بھی پھر اور بھی چیزیں آرڈر کرتے ہیں یہ دیکھ کر لیسی کہنے لگتی ہے اتنا سارا کون کھائے گا فادر آپ نے کچھ زیادہ ہی آرڈر کر دیا ہے تو وہ کہتے ہیں میری گرانڈ ڈاٹر ہے نا یہ سب کچھ کھا لے گی یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں سے بہت ہو رہا ہوں اب تم لوگوں کو بالکل بھی اپنے سے دور نہیں ہونے دوں گا کل ہی وہ انہیں اپنے ساتھ سیٹی لے جانے کی بات کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہاری بیٹی کا نام چینج کروانا چاہتا ہوں آن سے یہ میری فیملی کا نام یوز کرے گی لیسی ہاں پہ انہیں ہاں کہہ دیتی ہے اس چیز کے لیے اس کے فادر کہتے ہیں کہ میں تمہیں اب دنیا کی ہر خوشی دوں گا کبھی بھی تم لوگوں کو ہرٹ نہیں ہونے دوں گا لیسی یہ سن کے بہت خوش ہوتی ہے کہ فائنلی اس کی لائف کے سارے دکھ اب ختم ہو گئے ہیں یہاں پہ وہ اپنی بچی اور اپنے فادر کے ساتھ کافی ہیپی نجر آتی ہے اور اسی مومنٹ پہ گائز سے ڈراما ختم ہو جاتا ہے